بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین اگرامی اس کہانی کی آپ اس سے پہلے بارہ قسطے سن چکے ہیں اب تیر بھی قسط ملاحظہ فرمائے اب تو بس ایک ہی مقصد ہے جس کے تحت زنگی بسر ہو رہی ہے وہ اب ٹانگ پر ٹانگ رکھے مہارانیوں کیسی تمکنس سے بیٹھی تھی اور میری آنکھوں میں جھاگ رہی تھی ذرا بھی ججک نہیں رہی تھی مہارت کے جھٹکے سے کچھ سنبھل چکا تھا لالی نے مجھے کوئی شہمیوں کی دنیا سے اٹھا کر اس طرح حقائق کی دنیا میں پھینکا تھا جس طرح کلی مالگاڑی سے آلووں کی بہری اٹھا کر پلیٹ فارم پر پھینک دیتے ہیں اور وہ مقصد کیا ہے میں نے تلخ لہچہ میں پوچھا زیادہ سے زیادہ روپیہ چپا کرنا اور ایک روز قبیلے سے الگ ہو کر کسی شہر میں آرام سے بیک مات کی طرح زنگی بسر کرنا اس نے بلا تعامل جواب دیا تھا آخر ہم بھی انسان ہیں ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں کیا ضروری ہے کہ میں اسی طرح میلے کپڑوں میں ویرانوں میں مہنت مزدوری کرتی رہوں پھٹے پرانے خیمے میں رہوں اور راہ چلتا ہوا ہر شخص مجھے گھر کی مرگی سمجھ کر دس درازی کی کوشش کرے یا فاش آوازیں کسے روپیہ کمانے کے لیے اگر تم نے اپنے آپ کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ذرا ڈھنگ سے کرو میں نے زہریلے لہچے میں کہا شہر جانا ہی ہے تو ابھی سے کیوں نہیں چلی جاتی اتنا روپیہ تو جمع ہو چکا ہوگا تمہارے پاس وہاں کوئی مکان لے کر صفائی ستھرائی اور سلیکے سے کوئی اڈا شروع کر دوں اور صرف دولت مند گاہکوں کے لیے دروازے کھلے رکھو جلد ہی بہت زیادہ دولت جمع ہو چاہے گی میں بقاعدہ طوائف کہلانا نہیں چاہتی وہ برا منائے بغیر اتمنان سے بولی تو پھر یہاں بھی کسی زیادہ مالدار اور بڑے عہدے والے کو پھانسنا تھا کم وقت میں زیادہ رقم جمع ہو سکتی تھی میں نے کہا زیادہ مالدار یا زیادہ بڑے عہدے والے زیادہ چالاک ہوتے ہیں ہم جیسی لڑکیوں پر وہ کہاں رقم میں خرچ کرتے ہیں پوساف گوئی سے بولی البتہ اگر میں شہر میں سیٹ ہو گئی تو پھر میری شان دیکھنا بڑے بڑے میری دیلیز پر ناک رگڑیں گے ہاں اگر لڑکی ناک کٹوالے تو اس کی دیلیز پر ناک رگڑنے والے بہت مل جاتے ہیں میں نے کہا حیرت انگیز طور پر میں اب بے حد پرشکون ہو چکا تھا اور غصے کی وجہ خاصی حد تک تجسس سے بات کر رہا تھا ویسے آپس کی بات ہے بیوکوف بننے والوں میں میرا نمبر کون سا تھا صرف دوسرا اس نے بلا تعامل جواب دیا ہے اس دوران بابا بڑے اتمنان سے ایک طرف بیٹا ناخنو سے میل نکال رہا تھا بلکہ اس طرح جیسے اس کے قریب گھر کے دو افراد بیٹھے اخلاقیات پر تبادلہ ایک خیال کر رہی ہوں اس صورت میں بھی بھلا تمہیں یہ پتھر توڑنے کی مشکت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے گھر بیٹھے کھایا کرو تھوڑی بہت رقم کم ہو جائے گی تو کیا ہوا کچھ زیادہ عرض سے انتظار کر لینا میں نے چھپتے ہوئے لحجے میں مشبرہ دیا میں لوگوں کی نظر میں اور خصوصاں قبیلے والوں کی نظر میں جمع ہوتی رہتی ہے اس نے بڑے اتمنان سے بتایا ویسے بھی ہمارے قبیلے میں چھوٹی موٹی آوارکی پر تو نظر نہیں رکھتے لیکن باقاعدہ قسم کے دھندے بازی کو برا سمجھا جاتا ہے فرض کرو میں نے ملائمت سے کہا جس طرح تم نے اتمنان اور صاف گوئی سے بتا دیا ہے کہ کس خوبصورتی سے تم نے مجھے بیوکوف بنایا اس پر میں آپے سے باہر ہو جاؤں دنگا فساد برپا کروں شور مچا دوں کہ تم نے مجھے لوٹ کھایا ہے تو کیا ہوگا تمہاری زلط ہوگی اور کیا ہوگا وہ اتمنان سے بولی تم ایک معمولی تنخواہ دار ملازم ہو مجھ پر لمبی رکمیں خرچ کرنے کا دعویٰ کرو گے تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوگا کہ رکمیں تمہارے پاس آئیں کہاں سے ظاہر ہے تم نے غبن اور حیرہ پھیری کی ہوگی اسے بھی چھوڑو دوسری بات یہ ہے کہ شور مچانے کی پوزیشن میں مرد نہیں عورت ہوتی ہے اگر میں نے ایک چیخ بھی مار دی کہ یہ شخص میری عزت پر حملہ آور ہوا ہے تو تمہیں نہ جانے کتنی راتیں کسی تھانے میں الٹے لٹک کر گزارنی پڑیں پہلے یہاں بابا اور میرے قبیلے والوں کے ہاتھوں جو پٹائی لگے گی وہ الک ہوگی اللو کی پٹھی بہت چالاک اور آیار تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے خیموں میں ایسی نادرے روزگار ہستیاں بھی پائی جاتی ہوں گی مجھے روپے پیسے کا افسوس نہیں تھا جس راستے آیا تھا اسی راستے چلا گیا البتہ آنا کوئی ایک جھٹکہ ضرور لگا تھا انسان کو بڑا خمار سا ہوتا ہے اگر اسے یہ معلوم ہو کہ کوئی لڑکی خانہ بدوشی سہی اس پر عاشق ہے اور اس وقت اپنی نظر میں بھی بڑی خواری سی ہوتی ہے جب پتا چلے کہ وہ انپرد سی لڑکی آپ کو بیوکوف پناہ رہی تھی لالیا ویسے بھی مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی تھی اس وقت تو بالکل ہی گندی مچھلی لگ رہی تھی مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی میں اب تک اس لڑکی کے پیچھے پاگل تھا لانت ہے مجھ پر وہ گویا مجھے تسلی دیتے ہو بولی ویسے تمہیں زیادہ برا بھی نہیں منانا چاہیے آخر کسی نہ کسی موڑ پر تو یہ کہانی ختم ہونی ہی تھی تم مجھ سے شادی تو نہیں کر سکتے تھے نا وہ پہلے مجھ سے سوال کرتی تو شاید میں سوچ میں پڑ جاتا لیکن اس وقت میں نے بلا تعامل جواب دیا نہیں تو پھر اتنی چین چین کی کیا ضرورت ہے وہ تیزی سے بولی جاؤ جا کر آرام سے زندگی گزارو جو وقت گزر گیا سو اچھا گزر گیا اچھا وقت بھی انسان کا سرمایہ ہی ہوتا ہے اس کے اپنے چہرے پر خوشی تھی نتعصف گزرے لمحوں کی کوئی نشانی کوئی نقش کوئی پرچھائی اس کے چہرے پر باقی نہیں تھی چہرہ کیا تھا بہت گہری جھیل تھی میں نے دھیمے لہجے میں کہا مجھے یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ بابا کے وہ بیماریوں کی قصے وہ دکانداری کا شوق سب بہانے تھے مجھ سے روپیہ انٹنے کے ہیلے تھے بابا کو تو شاید زندگی میں کوئی زکام تک نہیں ہوا ہوگا اور دکانداری کی بھی اسے بھلا کیا ضرورت ہو سکتی تھی جبکہ اس کی دکان گھر ہی میں اچھی چل رہی ہے لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو تم نے ہمارے گناہ کے فل کا چکر چلایا تھا وہ بھی محض افسانہ ہی تھا نا ظاہر ہے اس نے نہائی تمنان سے مقتصر سا جواب دیا میں چلن لمحے خموش کھڑا اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا اس نے آنکھ نہیں جھب کی میں نے سرگوشی کے لہجے میں کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گھلا لی وہ قدر استضاہیہ سے لہجے میں بولی آج کل کون کسی کو معاف کرتا ہے آج کل آج اگر کسی کی انگلی سے ایک کطرہ خون نکال لو تو کل طاقت حاصل ہونے کے بعد جب تک وہ تمہارے پورے خاندان کو کوہلوں میں نہیں پھسوا دے گا تب تک اسے چین نہیں آئے گا وہ زمانے گزر گئے جب لوگ انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیا کرتے تھے اب تو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوئے بھی انتقام کے مصوبے بناتے رہتے ہیں اندر ہی اندر بھل کھاتے رہتے ہیں میں بھی جب کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی ہوں تو جوابی حملے کے لیے تیار رہتی ہوں تو جب بھی مجھ پر وار کرنے کے لیے آوگے مجھے اپنے دفاع کے لیے تیار پاؤگے میں نے محض سرولانے پر اکتفا کیا اور خیمے سے نکل آیا مجھے یہ محسوس کر کے بے حد حیرت ہوئی کہ میں کچھ زیادہ چراغ پا نہیں تھا بلکہ میرے وجود میں ہلکی سی افسردگی اور یک بستگی سے پھیلی ہوئی تھی مجھے اتنی چرچڑات اور جنجلات محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی میرے خیال میں ہونی چاہیے تھی مجھے کچھ تاجب سا ہو رہا تھا عورت کے کیا کیا روپ ہیں کیا میں عورت کو کبھی سمجھنے کے قابل ہو سکوں گا ایک وہ شمیم تھی وہ بھی بڑا عجیب سا جذواتی جھٹکہ دے کر گئی تھی دل کی لہو پر خراش سی ڈال گئی تھی اور ایک یہ لالی تھی اس نے بہت بلندی پر پہنچا کر نیچے سے سی ڈی کھینچ لی تھی ایک بات بہرحال تیہ ہے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ عورت پر کسی حال میں بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے آپ کو بھروسے کے قابل ثابت کر دے تو بات دوسری ہے لیکن تم ذہنی طور پر اس کی طرف سے ہر دھوکہ کھانے کے لیے تیار رہو اس پر اس حد تک تکیہ مت کرو کہ وہ تمہاری مجبوری بن جائے اور اسے اس حد تک اپنی زندگی کا جزمت بناو کہ اس کے جانے کے بعد زندگی میں خلا محسوس ہونے لگے اور تم تو خوش قسمت ہو افضل میاں کہ تمہیں اس نوجوانی میں ہی بڑے متنو تجربات حاصل ہو رہے ہیں برنا لوگ تو زندگی بھر ایک ہی عورت کو سمجھنے میں لگے رہتے ہیں اور سارے بال سفید ہو جنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی تک دیوار سے ہی سر ٹکرا رہے تھے اپنے آپ کو یہ عبر تاموز لیکچر دینے اور اسے ذہن نشین کرنے کے بعد میں اپنی میز پر جا بیٹھا اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی اداسی اور یاسیت دور کرنے کے لیے جا کر نہر میں چھلانگ لگا دی اور اس وقت تک تیرتا رہا جب تک جسم شل نہیں ہو گیا اور دل و دماغ سے فالتو خیالات چھٹ نہیں گئے رات تک مجھے سب کچھ نہائیت غیر اہم محسوس ہونے لگا میں اپنے فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ لالی میری کتاب زنگی کا ایک غیر ضروری ورک تھی مجھے اس ورک کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے اور اس پر زیادہ مغز نہیں کپانا چاہیے شکر ہے کہ جب میں کسی چیز کے بارے میں ایسا کوئی فیصلہ کر لیتا تھا تو وہ مزید میرے ذہن سے چھپکی نہیں رہتی تھی میں آرام کی نیند سویا اور صبح تازہ دھم اٹھا اپنی میز پر پہنچ کر جب میں نے کتار میں حسو مامل سب سے آگے کھڑی ہوئی لالی کو دیکھا تو مجھے رنج تاثف یا ملال کچھ بھی نہیں ہوا تھا دل میں اس کے خلاف کینا ضرور تھا لیکن بس اس طرح جیسے جھیل کی تیہ میں پڑا ہوا کوئی چھوٹا سا کنکر رفتہ رفتہ ایسے کنکر میرے دل کی جھیل میں جمع ہوتے جا رہے تھے لالی کا چہرہ سپاٹ اور آنکھی چیشے کی مسنوعی آنکھوں کی طرح ہر تاثر سے آری نظر آ رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے چہرے کو یوں پتھرایا ہوا ایسا ظاہر کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہی تھی بیچاری خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی تھی مجھے اب اس کے تاثرات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی اجنبیت کا راستہ شروع ہو ہی چکا تھا تو ملالی سے دو قدم آگے رہنے کے لیے تیار تھا میں نے اس پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر اور ایک لفظ بھی کہے بغیر اس کے کارڈ پر اندراجات کر کے کارڈ واپس اسے تھما دیا خدا حافظ لالی میں نے دل میں کہا وہ باتیں تیری وہ فسانیں تیرے وہ سرگوشیاں وہ محبتیں وہ زنگی کے دامن سے چورائے ہوئے ایش و بردوش لمحے سب ہوا ہوئے سب گوہ بھارا سلام میرے طبیعت کی تازگیز زیادہ دیر برقرار نہ رہی دوپیر کا کھانا میں نے ایک طویل عرصباد کنٹین پر جا کر کھایا واپس آیا تو میری میز پار اکاؤنٹٹ محمد بشیر میرا منتظر تھا اس کا چہرہ ہترا ہوا تھا اور آنکھیں بھی موٹے موٹے عجسوں کے اکپ میں اتنی ابری ہوئی نظرہ رہی تھی کہ جتنی عموماً نظر آتی تھی ہم تو آج کل بہت پریشان ہے جار اس نے رسمی باتوں کے بعد کہا ہم سے مراد کون ہے میں نے وضاحت چاہی میں اور عزیز عالم اس نے جواب دیا عزیز عالم کمپنی کے کیشیر کا نام تھا کیوں پرشان ہو میں نے نیم استضاہیہ لہجے میں پوچھا کیا تمہارا ضمیر بیدار ہو گیا ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اس نے معصومیت سے جواب دیا تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ دو اڑھائی مہینے میں کام ختم ہو رہا ہے ٹھیکہ ختم ہونے پر سارے حسابات آڈٹ پر ہوں کے پھر میں اب بھی اس کا مقصد نہ سمجھ سکا پھر یہ کہ ہم تینوں نے جو ہیرہ پھیریان کی ہیں وہ پکڑی جائیں گی وہ متحوش لہجے میں بولا مگر تم نے تو کہا تھا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہمارا طریقہ واردات ایسا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا وغیرہ وغیرہ میں نے ٹھیکے لہجے میں کہا حقیقت یہ ہے کہ اس کی بات سن کر میرا دل بھی ڈوبنے لگا تھا شاید اب چاروں طرف سے ہی بوری خبریانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا میں نے ٹھیک ہی کہا تھا اس سے پہلے کبھی سائیڈ پر حسابات آرڈٹ ہوئے ہی نہیں تھے وہ بولا ہیڈ آفس میں سالانہ آرڈٹ ہوتا تھا اس وقت تک ہمارے کام پکے ہو جاتے تھے اور اڈیٹرز بھی ہمارے جانے پہچانے ہوتے تھے زیادہ باریک بینی نہیں کرتے تھے لیکن اس مرتبہ میں نے سنا ہے بڑا سخت آرڈٹ ہوگا سجاد صاحب کو بھی شبہ ہو چلا ہے شاید کہ نچلی سطح پر کھپلے ہو رہے ہیں سچی بار یہ ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں میں حساب کتاب کے باتیں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا میں نے متحوش ہو کر پوچھا اب کیا ہوگا میں اور عزیز عالم تو ایک ایک کر کے کھسکنے کا پروگرام بنا رہے ہیں وہ بولا لیکن ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم فرار نہیں ہو سکتے فورا ہمارے خلاف پرچہ درج ہو جائے گا اور ہم مفرور مجرم قرار پائیں گے کیونکہ ہمارے گھپلے فورا ہی سامنے آ جائیں گے لیکن اگر ہم آرام آرام سے اپنا کام دوسروں کو ہینڈ آور کر کے استیفہ دے کر جائیں گے تو ہمارے کارنامے کافی دنوں کے بعد جا کر سامنے آئیں گے تب تک ہم سجاد صاحب یا قانون کی دستر سے بہت دور جا چکے ہوں گے میں تمہیں ہندیرے میں نہیں رکھوں گا سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو شریع کے جرم کے طور پر تمہارا نام بلیے بغیر نہیں رہ سکیں گے ویسے تمہاری پوزیشن اس وقت تک سب سے زیادہ صاف ہے اس لئے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ آج کل میں ہی کھسک لو استیفہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں بس سجاد صاحب کے نام ایک رسمی سی اطلاع چھوڑ جانا ظاہر یہ کرنا جیسے تمہاری کسی عزیز حزتی کی طرف سے اچانا کی تمہیں کوئی بری خبر ملی ہے اور شاید تم واپس نہ آسکو ویسے بھی کام تو ختم ہو ہی رہا ہے کہہ دینا کہ نئے پروجیکٹ پر جانا تمہیں سوٹ نہیں کرتا تمہارے حالات اجازت نہیں دیتے میں سوچوں گا میں نے دھیمے لہجے میں کہا سوچنے کا وقت نہیں ہے وہ اٹھتے ہوئے بولا ہر گزرنے والا لمحہ بہت قیمتی ہے میں نے تمہیں ساری صورتحال سمجھا دی ہے اور بہترین دوستانہ مشورہ دیا ہے اب اپنا بچاؤ کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے وہ چلا گیا اور مجھے سوچوں میں گرفتار چھوڑ گیا مجھے قانون سزا لوگوں کی انگوشت نمائی وغیرہ کی کوئی خاص فکر نہیں تھی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں بددیانت چور اور خائن ثابت ہونے کے بعد سجاد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا تھا باقی تمام تو فکرات سومنی سے تھے سوال یہ تھا کہ یہاں سے بھاگ کر میں جاؤں کہاں کیسا بیٹ کانا تھا میں ایک بے آشیاں پنچی کا ممری میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے والا بھی دنیا میں کیسا تنہا ہو جاتا ہے پہلی بار مجھے اپنی حالت پر کچھ زیادہ ہی افسوس ہوا کرب کی حد تک وقت کو پلٹا کھاتے ذرا بھی تو دیر نہیں لگتی کل صبح تک میں بے حد خوش اور اندر سے بے حد مضبوط تھا آج چند لموں کے اندر اندر میں بے حد متفکر اور اندر سے کھندر ہو چکا تھا کہاں جاؤں کہاں کرو کروں یہی سوال دس رہا تھا جب یہاں آیا تھا تب تو دو ہزار روپے پلے بھی تھے اور ان کے وجہ سے دل کو کافی دہارس بھی تھی مگر اس وقت تو جیب میں کل دو اڑھائی سو روپے تھے چند دن پہلے ہی تنخواہ ملی تھی کچھ ادھار اتار دیا تھا کچھ رقم شہانہ انداز میں ٹھکانے لگا دی تھی ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا تو میں نہر کے اس دور افتادہ حیثے کی طرف چل دیا جہاں میں تراکی کرتا تھا عام حالات میں تراکی کا ناغہ بھی کر لیتا تھا لیکن جس روز میں نخوش پرشان یا متفکر ہوتا تھا اس روز تراکی کے لیے ضرور جاتا تھا ذہن بڑ جاتا تھا نہر کا پارٹ بہت چوڑا تھا دفاعی نکتہ نظر سے یہ نہر بہت اہم تھی اور جو پول ہماری کمپنی نے تعمیر کیا تھا وہ بھی دفاعی نکتہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل تھا سرہاد یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی رات کے سناٹے میں کبھی کبار ہمیں فوجی مشکوں کے دماغوں کی آوازیں سی گونجتی سنائی دیتی تھی دن میں کبھی کبھی نہر کے اس پار رینجر کی اکہ دکھا گاڑیاں کہیں آتی جاتی نظر آ جاتی تھی لیکن ان کی نکل و حرکت شاید نہر کے اس طرف ہی تک محدود رہتی تھی میں نے کبھی کسی کو نہر کی اس طرف آتے نہیں دیکھا تھا میں بہت دیر تک تیرتا رہا شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا اور پانی میں ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی میں اس وقت مگر مچ کی طرح نہر کے تقریباً وسط میں تیر رہا تھا جب میں نے نہر کے دوسرے کنارے کی اونچے پوچھتے پر ایک شخص کو اس طرف نمدار ہوتے دیکھا جیسے کسی اداکار کو اچانک ہی سٹیج پر دھکا دے دیا گیا ہو وہ میلی سی خاکی پتلون کمیز اور چمڑے کی جیکٹ میں تھا اور اس کے سینے پر کینوز کا ایک تھیلہ بندہ ہوا تھا جیکٹ کی زیب کھولی تھی وہ جوان اور صحت مند تھا اور اس وقت بہت پرشان اور بدحواس نظر آ رہا تھا وہ تیزی سے پوچھتے کی دلان سے نیچے آنے لگا معلوم نہیں پوچھتے کی کچھی مٹی میں اس کے پاؤں دھنس رہے تھے یا کسی اور وجہ سے وہ بری طرح لڑکڑا رہا تھا نیچے پہنچنے تک شاید وہ اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ سکا تھا یا پھر شاید جان بوجھ کر لیکن نہایت بھی ڈھنگی انداز میں نہر میں کود پڑا میرا خیال ہے اسے تیرنا تو آتا تھا لیکن اس وقت اس کی حالت تیرنے کے قابل نہیں تھی شاید وہ بہت دور سے دوڑتا وہ آیا تھا اور اس کی سانسیں کابو میں نہیں تھی شاید اس کی ایک ٹانگ اور بازو میں چوٹ بھی لگی ہوئی تھی چند گز تو وہ تیرا اس کے بعد ڈگیاں کھانے لگا نہر بہت گہری تھی میں نے محسوس کیا کہ چند لمحے کے اندر اندر وہ ڈوب جائے گا میں تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور گوتا لگا کر اسے پشت پر لے کر باہر نکل آیا میں اپنی گردن اس کے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا عموماً ڈوبتا ہوا آدمی اس بری طرح گلے کا ہار بن جاتا ہے کہ بچانے والے کا بھی سانس روک دیتا ہے اور اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتا ہے اس شخص نے اس عالم میں بھی خاصی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور میری کمر سے لپٹ گیا اس کا کینوس کا تھیلہ میری کمر میں چوب رہا تھا کمر پر لادے میں اسے دوسرے کنارے پر لے آیا وہ خود ہی میری کمر سے اتر کر اندھا لیٹ گیا اس کے ناک اور مو سے پانی بھل بھل کرکتا نکل رہا تھا چند لمحے کھانسنے تھوکنے اور چھینک لینے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ وحشت زیادہ نظروں سے میری طرف اور پھر چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا تم نے میری جان بچائیے بھائی لیکن اس وقت میں صحیح طور پر تمہارا شکریہ بے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں خدا حافظ اللہ تمہارا بھلا کریں وہ ہامتا اور لنگڑاتا وہ ایک طرف کو بھاگتا چلا گیا اور چند لمحے بعد ٹیلوں کے اکم میں غائب ہو گیا میں دوبارہ نہر میں اتر گیا اور الٹا تیرنے لگا میں کافی عد تک پرسکون ہو چکا تھا اور اس شخص سے ٹکراؤ کے بعد بھی میں پریشان ہونے کی بجائے مزید پرسکون ہو گیا تھا مجھے دراصل یہ اتنان حاصل ہوا تھا کہ کچھ لوگ دنیا میں مجھ سے کہیں زیادہ پریشان ہیں چند لمحے بعد ہی ایک جیب کھرگڑاتی ہوئی پشتے پر نمدار ہوئی اور سیدھے ہو کر رک گئی یہ رینجر کی جیب تھی اس میں تین آدمی موجود تھے ایک ڈرائیونگ کر رہا تھا دو پچھلی سیٹوں پر تھے ان کے ہاتھوں میں رائیفلیں تھیں کھلی جیب میں کھڑے ہو کر انہوں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا پھر ان کی نظر مجھ پر پڑی پہلو تو انہوں نے ایک جھٹکے سے رائیفل کا رکھ میری طرف کر لیا اور میں نے اپنے آپ پر فاتحہ پڑھ لی لیکن ناکافی روشنی میں شاہد انہیں بروقت ہی احساس ہو گیا تھا کہ میں ان کا مطلوبہ آدمی نہیں ہوں پرنہ شاہد ان کی جلد بازی کے باعث میں زندگی سے محروم ہو چکا ہوتا جوان ان میں سے ایک نے بھاری آواز میں مجھے بکارا تم نے ادھر خاکی پتلون اور کالی جیکٹ والے کسی آدمی کو تو نہیں دیکھا دیکھا تو ہے میں نے کہا ابھی ابھی نہر پار کر کے ادھر کو توڑا ہے میں نے ٹیلوں کی طرف اچارہ کیا ٹیلوں کی اکم میں تقریباً دو میل تک چٹیل میدان تھا پھر جنگل شروع ہو جاتا تھا میربانی رینجر نے کہا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا جیپ کھڑکڑاتی ہوئی پرانے پول کی طرف چل دی ہماری کمپنی کا تیار کیا اوپول ابھی تک آمد و رفت کے لیے نہیں کھولا تھا جبکہ کافی لمبا چکر کاٹ کر اس طرف آنا تھا کرنے کو تو میں نے اشارہ کر دیا تھا لیکن اس کے فوراً بعد ہی میں افسوس شروع ہو گیا تھا میں نے نہاک کی رینجر کی رہنمائی کی اس شخص کی جو حالت میں نے دیکھی تھی اسے یاد کرتے ہوئے اس پر ترس آ رہا تھا پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر رینجر کو اس کی تلاشی تھی تو یقیناً وہ کوئی مجرم ہی ہوگا کچھ سمگلر یا جاسوس وغیرہ اس صورت میں اس کا پکڑ جانا ہی بہتر تھا اپنی اسی سوچ پر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی میں تو کچھ اس طرح اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا جیسے میں خود کوئی بڑا پارسا عابد الزاہد اور دیاندار انسان تھا ایک لمحے کے لئے تو مجھے یہ خیال بھی گزرا کہ شاید معاشرے میں بیشتر انسان مجرم ہی ہیں کوئی قانون کا مجرم کوئی خدا کا مجرم کوئی بندوں کا مجرم اور کوئی ضمیر کا مجرم بس بات اتنی ہے کہ جس کا جرم ظاہر ہو جائے وہ متعون ہو جاتا ہے جس کا جرم چھپا رہے وہ معزس بنا رہتا ہے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شخص اگر اپنی شکستہ حالی اور لنگڑاٹ کے باوجود دو میل لمبا میدان عبور کر کے جنگل تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف رہا تو شاید مارا جائے اس کے جنگل تک پہنچنے سے پہلے ہی رینجرز شاید اس کو جا لیں البتہ اس نے اگر کہیں ادھر ادھر نکل کر کوئی جائے پناہ تلاش کر لی تو شاید رینجرز کو گنچا دے چاہے چند منٹ بعد اندھیرہ پھیل گیا اور میں نہر سے نکل آیا کپڑے پہن کر اور جے بی کنگے سے بال بنا کر میں واپس اپنے خیہ میں بستی کی طرف چل دیا راستے میں ایک جگہ درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب ایک ٹوٹا پھوٹا چھپر ساتھا جس میں ایک بینچ پڑی تھی اور گارے سے بنی ہوئی ایک بھٹی استادہ تھی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کافی عرصے پہلے یہاں ایک شخص نے کوئی کام شروع کیا تھا جو چلا نہیں تھا بل آخر ایک دن وہ کسی سے بس کا کرایا ادھار لے کر اپنے گاؤں واپس چلا گیا اس شپر کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے اندر نیم شخصتہ بینچ پر ایک ہیولہ سا نظر آیا اس کے ہاتھ میں سلکتی ہوئی سگرٹ تھی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے نہر میں دوبنے سے بچایا تھا اس نے مجھے یقین مجھے دیکھ لیا تھا لیکن چھپنے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ مجھے متوجہ کرنے کے سے انداز میں کھنکارا اور تب میں نے پیچان لیا وہ مفروض شخص نہیں ہماری کمپنی کا ایک ڈرائیور نیاز حسین تھا اوئے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے چھپر میں داخل ہوتے ہوئے کہا دفتاً ایک خاص بو میرے نتنوں سے ٹکرائی کم بخت ہندیرے میں بیٹھا اوئے تم غور و فکر بھی کرتے ہو میں حیرت سے تقریباً چلا اٹھا کیوں کیا میں انسان نہیں افضل صاحب اس نے گویا برا مناتے ہوئے پوچھا میرا خیال تھا کہ تم ڈرائیور ہو میں نے اسے چھیڑا ویسے کیا غور و فکر کرتے ہو تم یہی کہ آج سے ستہ رستی سال بعد جب تیل کے زخیرے ختم ہو جائیں گے تو ہم ڈرائیوروں کا کیا بنے گا اس نے پور خیال لہجے میں کہا اگر تم اس وقت زندہ ہوئے تو کسی اونٹ پر ڈرائیور لگ جانا میں نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے مشورہ دیا بہت سے جھنجٹ ختم ہو جائیں گے نہ ڈرائیونگ کا امتحان نہ لائسنس کا چکر نہ اسے رینیو کروانے کی فکر اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کی جانے تمہاری برادری کے ہاتھوں محفوظ رہیں گی افضل بابلو ایک تو تم کسی مسئلے میں کبھی سنجیزہ نہیں ہوتے وہ گویا میری حالت پر افسوس کرتے ہوئے بولا پھر جیسے اچانک اسے خیال آیا تمہارے لیے بھی سلگاؤں سگرٹ میں نے پیکٹ میں بھری ہوئی تیار رکھی ہوئی ہیں نہیں یار فلحال تم ہی بھی ہو میں اس وقت تمہاری گوھر و فکر کے موڈ میں نہیں ہوں میں پھر سے نکل آیا آسمان پر تارے نمودار ہو چکے تھے میں نے پہلے کینٹین سے جا کر کھانا کھایا پھر ذہن میں اس رکے کا مضمون ترتیب دیتے ہوئے جو میں سجاد صاحب کے نام چھوڑ کر جانا چاہتا تھا خیمے کی طرف چل دیا خاردار تاروں کی گیٹ پر چوکی دار ابھی نہیں آیا تھا تہم اس کی ٹارچ اس کی کرسی پر رکھی تھی میرا خیمہ سب سے پیچھے خاردار تاروں کے این قریب تھا پردہ اٹھا کر جب میں گنگناتا خیمے میں داخل ہوا تو اچانک ہی تاریخ خیمے میں میری آنکوں کے سامنے گویا پھل جڑی سے پوٹ کے میرے سر پر جیسے نہایت بے آواز طریقے سے توب کا گولا انگیرا تھا کالبن کسی نے تھوز چیز سے میری کنپٹی پر وار کیا تھا آخری بات جو مجھے یاد رہی وہ یہ تھی کہ میرے گھٹنے کچھے فرش سے ٹکرائے تھے اس کے بعد خیمے میں پھیلی ہوئی تاریخی میرے آواز پر بچھا گئی مجھے احساس نہیں کہ کتنی دیر بعد میں ہوش میں آیا تہم یہ احساس ضرور کہ ہوش میں آتے ہی دوبارہ بے ہوش ہونے کو جی چاہنے لگا تھا سر میں تکلیف ہی اتنی تھی معلوم ہو رہا تھا کوئی بے درد قسم کا لوہا میرے سر کو لوہے کا گولا سمجھ کر اس پر اتھوڑے برسا رہا ہے اور کوئی چیز بنانے کی کوشش میں ہے میں نے غیر ارادی طور پر سر کی طرف ہاتھ لے جانا چاہا تو احساس ہوا کہ میرے ہاتھ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہے تھے چند لمحے بعد جب میری آنک کی دندلات دور ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنے خیمے میں موجود تھا اور میرا پیٹرومیکس لیمپ بیروشن تھا میں لوہے کے پائپوں والے پلنگ پر دراز تھا اور میرے جسم پر چادر بھی پڑی ہوئی تھی فرض صرف یہ تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں پلنگ سے بندے ہوئے تھے اور موں میں کپڑا تھنسا ہوا تھا اور اس پر پٹی بھی بندی ہوئی تھی میرے قریب لوہے کے کرسی پر ایک شخص اتنان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک فلمی رسالے کی ور کردانی کر رہا تھا اس کی انگلیوں میں سلکتی ہوئی سگرٹ دبی ہوئی تھی کسی فلمی تصویر کو دیکھتی ہوئی اس نے مانکز انداز میں سر ہی لائیا اور چٹکی بجا کر راک جھاڑی وہ میری طرح متوجہ نہیں تھا بڑے ہی انہمہاک سے مطالعہ میں مصروف تھا اسے دیکھتے ہوئے کئی بار میں نے غیر ارادی طور پر پلکن جبکائیں حد تا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہمہ نہیں ہے یہ شخص کم وقت وہی تھا جس کی میں نے اس وقت جان بچائی تھی جب وہ کسی قریب المرگ اور لاوارس کتے کی طرح نہر میں ڈوب رہا تھا اس وقت اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی جب اس نے مخلائے ہوئے انداز میں نہر میں چھلانگ لگائی اور اس وقت بھی اس کا چہرہ قابل دیت تھا جب میں نے اسے نہر سے نکال کر کنارے پر لٹایا تھا اس کے ناک اور موں سے بھل بھل پانی بے رہا تھا آنکھیں کسی بیمار اللو کی آنکھوں سے مشابہ نظر آ رہی تھی موں سے بات نہیں نکل رہی تھی مگر اب وہ گریڈ 21 کے افسروں کی طرح تھاٹ سے بیٹھا ہوا تھا اس کی جیکٹ چو چمرے ہی کی تھی پانی سے اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا اب اس کی پتلون وغیرہ بھی سوکی ہوئی نظر آ رہی تھی کمبخت نے کنگی پٹی تک کر لی تھی ہاتھ تو یہ تھی ہاتھ تو یہ تھی کہ بنماش سگرٹ بھی میرے ہی پیکٹ سے پی رہا تھا جو اس نے اپنے سامنے ہی تپائی پر رکھا ہوا تھا میں سگرٹ پیتا تو نہیں تھا لیکن قیمے میں آنے والے یار دوستوں کی توازوں کیلئے ایک دو پیکٹ رکھتا تھا کبھی کبھر خود بھی موں کا ذائقہ بدلنے کے لیے دو چار کش لگا لیتا تھا میں کہنا چاہتا تھا کہ کاش میں نے تجھے اس نہر میں ڈوبنے دیا ہوتا لیکن چونکہ میرے موں میں کپڑا تھنسا ہونے کی وجہ سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس لیے میں نے محض کھنکارنے پر اقتفا کیا یہ آواز بھی صرف اتنی ہی تھی کہ میں خود بھی مشکل سے سن سکا شکر ہے اس شخص کو احساس ہو گیا تھا میں کس میں سا رہا ہوں وہ میری طرف متوجہ ہو چکا تھا